موسیقی ولا تسالونا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانو یا ملون اس بارے میں جو وہ کرتے تھے ان سے ان کے کیے کی پوچھو گی اور تم سے تمہارے کیے کی پوچھو گی مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمانیں ایک ساتھ رہتے تھے تو ہندووں کا جب کوئی تہوار ہوتا کوئی دیوالی ہوتی اور وہ شور شرابہ اور پٹاخے پھوڑتے جب وہ مسجد کے قریب جاتے تھے وہ بند کر دیتے تھے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہندو اور ان بھائیوں کا بھی کیا کرے زانوش لئی شادی میں میری باتیں شاید کبھی کبھی بری بھی لگتی ہے لیکن میں دل سے کہتا ہوں شادی میں ایک ہفتے سے ڈیگ لگاتے ہیں ایک ہفتے میں اللہ کو اتنا ناراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی اور گانا شیطان کے آلات ہیں آقا نے فرمایا مجھے اس لیے بیجا گیا کہ میں میوزک کے آلات کو توڑ دوں اتنا اچھل کوت کرتے ایک دو مہینے کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے پھر طلاق ہوتی ہے پھر جگڑے ہوتے پھر مولانا صاحب کے پاس آتے زان نائی مسکین جوڑ کرے ایسے آتے گھر میں بہت ٹینشن ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ کا زان دی شرمولے ہو خدایو شرمولے ہو وہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے پکڑ میں آ جاتا ہے بھئی نبوست تو ہوگی نا تو اور کچھ نہیں ہوتا ہے یہ جنات اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے پیچھے لگے ہو یقین مانو وہ لیاری میں جتنے فارغ لوگ ویلے جیسے بولتے ہیں نا آپ جاؤں یہاں سے شروع ہو جاؤں فٹ پات پہ بیٹے ہوئے کرسی پہ اسے بیٹے ہوئے کوئی سوزوکی میں اسے بیٹے ہوئے کسی نے رکشے سے ٹانگ نکالی ہوئی ہے ایسے لگتے ہیں جیسے نہ کوئی ان کی بیوی ہے نہ کوئی ان کے بچے نہ کوئی ان کا کاروبار ہے نہ یہ مسلمان ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا رات کو تین بجے جاؤں پورا بیٹے ہوں گے ایسے بیٹے ہوں گے ہر ایک ایسے بیٹے ہوگا جیسے روڈ اس کے دادا کی طرف منصوب ہے اس کے دادا نے اس کی اوپننگ کرائی تھی وہ روڈ پہ ایسے بیٹا ہوگا موسیقی